ہالینڈ میں مقیم گستاخے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیرٹ والڈرز نے تحریک لبے کے قائد خادم حسین رزوی کی گرفتاری پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے پیغامے گستاخے رسول گیرٹ والڈرز نے کہا کہ عمران خان آپ نے مجھ پر فتوہ لگانے والے خادم حسین رزوی کو گرفتار کر کے بہت اچھا کام کیا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ اپنی پوری زندگی جیل میں ہی گزارے یاد رہے کہ گستاخے رسول گیرٹ والڈرز نے ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا تھا جس پر پاکستانی حکومت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا جس کے بعد گستاخانہ خاکوں کے مقابلے منسوخ کر دیے گئے یکم ستمبر کو ہالینڈ میں گستانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ ہونے کے بعد پاکستانی عوام اور دنیا بھر میں مجود مسلم امہ نے سکھ کا سانس لیا کو مزید دھنکیاں دے دی ہالینڈ میں گستانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی کے بعد وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی مسلم امہ کے لیے ایک اخلاقی فتح ہے جس پر گستاخے رسول گیرٹ والڈرز نے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی حکومت اتنے جلدی اپنی فتح کا دعویٰ نہ کرے میں نے ابھی ہار نہیں مانی میں دیگر طرقوں سے آپ کی بربریت کو بے نکاب کروں گا واضح رہے کہ گستاخے رسول گیرٹ والڈرز قتل کی دھنکیوں کے باعث مقابلہ منسوخ کرنے پر مجبور ہوا حکومت پاکستان کی کامیاب اور موسر سفارتکاری نے بھی مقابلے کو منسوخ کروانے میں اہم ترین کردار ادا کیا پاکستان میں عوام کے جانب سے کیے جانے والے بھرپور احتجاج اور حکومت پاکستان کے موسر موقف اور سخت رد عمل کے باعث ہالیڈ میں شیڈیول گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کیا گیا جبکہ گیرٹ والڈرز کی حالیت ٹوٹ کو حکومت اور مذہبی جماعتوں کے درمیان انتشار پھیلانے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گیرٹ والڈرز کی یہ گھٹیا حرکت ہے تاکہ مذہبی جماعتیں حکومت کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کریں